اچھا دنیا کے تم ٹھکے دار نہیں ہم ٹھکے دار نہیں ہم تو اپنے ٹھکے دار ہیں ہم توبہ کر لیں اللہ ہمارے اوپر سلامتی کر دے گا بے شک تم یہ کہو ملانا پوری دنیا کو کہہ سمجھائے دنیا کے چکرنا مت پڑھ تو اپنے آپ کو صدار لیں میں نے آن سے نماز پڑھنی ہے میں نے آن سے نماز نہیں چھوڑنا میں نے آن سے قرآن کی تلاوت کرنا میں نے آن سے غریبوں کا خیال کرنا میں نے آن سے غریبوں کو کھانا کھلانا میں نے اپنے نجائی شوق چھوڑ دینا ہے اگر کوئی میرا غریب بھائی ہے تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر کے اس کی مدد کرنا ہے ہمارے اندر کیا ہیں دس ہزار کا ہم موبائل چلا رہے ہیں بھائیوں اور مارکٹ میں تیس ہزار والا آگئے تو دس والے کو پانچ میں بیچتے ہیں اور جلدی سے جیسے بھی کریں گے وہ تیس ہزار والا لائیں گے جو کام تیرا دس ہزار والا کر رہا تھا وہی تیس ہزار والا کر رہا تھا بس کیا ہے تیری محلے میں ناکوچی ہو جائے گی فلانا تیس ہزار کا موبائل چلا رہا یہی ہے نا لیکن اگر تو اس شوق کو قربان کر دیتا اور جو پچیس ہزار تو نے موبائل میں ڈالے تھے نہ ڈال کے تیری بستی میں کتنی غریب بیٹیاں ایسی ہوں گی جو جوان ہوں گے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے یہ موبائل کا پچیس ہزار اس بیٹی کے باپ کو دے دیتا اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اگر وہ اپنی بیٹی کا تیری پیسے سے نکاح کر دیتا تو خدا کی قسم پھر تیرا کنکشن وڈا فون آئیڈیا ریلائن سے نہیں ملتا ڈالک مدینے والے مصطفیٰ سے ملتا سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب تیرا کنکشن ان سے نہیں ملتا پھر تیرا کنکشن ان سے مل جاتا لوگو ہمیں تو ذرا سا بھی خیال ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے ہمیں ہمیں بھونک کی بھونک کی خیال نہیں سرکار ہوتے پاک فرماتے ہیں دنیا میں بہت نیک کام ہے مگر سب سے بڑا نیک کام کسی غریب کو کھانا کھلانا کسی غریب کی مدد کرنا ہے جو غریب ہوتا نا لوگو ہم سوچتے ہیں ہماری ایک منزل بن گئی دوسری بن جائے تیسری غریب تو صرف اتنے سوچتا شام کا کھالیا تو صبح کا ناشتے کبھی انتظام ہو جاتا لوگو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ذرا سننا اسلام کیا ہے لوگو ذرا سننا ہم رکشہ پہ بیٹھے ہیں کسی کے وہ رکشہ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں چاہیں وہ بیٹھ ہی والا ہو کوئی سب ہی ہو غریب ہے یا تیرے نہایت غریب آدمی تیرے ساتھ میں کوئی ہے اب تُو نے اس کی رکشہ رگوائی کہتا سیب لے لو پانچ کلو اچھے اچھے سیب تُو نے خریدے یا رو اس کے دل میں بھی آرہے ہوگی کاش میرے پاس بھی ہوتے تو میں بھی لے جاتا ایک کلو ہے نا خرید نہ ہے اس کی رکشہ رگوائی کے نہ خرید جب رکشہ سے اتر جائے تب جا کے خرید لے اور یہ اگر خرید ہی رہا ہے تو سالے چار کلو اپنے لئے ہیں آدھا کلو اس غریب کے لئے بھی کرتے ہیں تیرے بچے آدھا کلو کم کھا کے دبلے کمزور نہیں ہو جائیں گے وہ غریب یارتی جو بڑی دعائیں دے کر جاگا کیونکہ اگر وہ دو سے تین سو روپے کلو کا سیب خریدے تو ایک کلو سیب میں اس کے پورے دن کی کمائی چلی جائے گا لوگوں شوق نہیں ہوتا اچھا کھانے سب کا دل چاہتا لیکن یار اپنی جیب کو دیکھ کہ آدمی کمپرومائز کرتا ہے آدمی مولانا لوگوں سے کہتے ہیں مسجد کے اماموں سے کہتے ہیں ان کی تنخاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے لوگوں برکت نہیں ہوتی ہے اپنے من کو مارتے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے ان کا بچہ بھی مانگتا ہے کہ مجھے جو ہے کیک لاکہ دو فلا چوکلیٹ لاکہ دو فلا چیز لاکہ دو مگر اسے پتا میری پانچ چھہ ہزار کی تنخاہ ہے خالی بچے کو چوکلیٹ لا دی اسی میں ختم ہو جائے ان کا بھی دل چاہتا ہے چند اماموں کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں زیادہ تاً نوے فیصد تنخاہیں ایسی ہیں کہ اپنے گھر کی چائے کا خرچہ امام نہیں چلا سکتا میں سب کی بات کر رہا ہوں اسی زمرے میں امام بھی آ گیا کہتے ہیں بڑی برکت ہو رہی ہے لوگوں ہمارا دس ہزار میں مہینے میں پورا نہیں پڑتا وہ غریب یار تین ہزار میں اپنے گھر کا پورا مکمل خرچہ چلاتا ہے کبھی یار سوچا ہم نے ہم تو دوسروں کو دکھاتے نمائش کرتے ہم نے تو اگر قیمت کی جوتہ پہن لیا تو یار ججباتیں پھرتے ہیں غریبوں سے قیمت کی کپڑا پہن لیا غریبوں سے ججباتیں کتنے کا ہوگا کار لے آئے پرانی غریبوں سے جس پہ کار نے کتنے کی ہوگی اگر اس غریب نے کم بتا دی دکانے اتنے پہ تو کھڑا نہیں ہونے دے گا دکان پہ اور نمک مرز لگا گیا جھونٹ بتا کے اور لمبا بتاتے ہیں اتنے کی لائے ہوں میں تو خرید کے یار وہ تو ایسی کار میں بیٹھا بھی نہیں غریب لوگوں ان کے دل ٹوٹتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے ہائے ہائے کبھی کبھی اپنا بھی منمار لیا کرو کبھی کبھی اپنے نفس بھی موٹا ہونے سے بچا کی سے چھوٹا کر لیا کرو کیا چلا جائے گا شادیوں میں کپڑے پہنے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بڑے بڑے لباس فاخرہ پہن کے جائیں گی دکھاوا کریں گی اور جو کم قیمت والے لباس ہوں گی ان کے سامنے جا کے بیٹھ کے دکھائیں گی میرا سوٹ کتنے کا ہوگا بھلا قیمتی سوٹ ہے میرا ایسا تو ہے ہی نہیں کسی کا ہائے 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 تم نے قیمتی سوٹ بنائے تھے دس ہزار کی شوپنگ کی تھی ایک ہزار کی کم کر کے نو ہزار کی شوپنگ خود کر لیتا ایک ہزار کی شوپنگ کسی غریب کے بچے کو بھی کرا دیتا اس موٹے نفس کو تھوڑا سا مار لیتا لیکن ہم نے تو موٹا نفس ہی کامارا ہم تو اگر رکشہ پہ بھی بیٹھ گئے پہلے وہ ہاتھ والے رکشہ چلتے تھے اگر چڑھائی بھی آئی تو ہم تو اوپر ہی رکشہ پہ چڑھے پڑے ہیں ہم کیوں اتریں گے ہم تو دس روپیہ جو دے رہے ہیں لیکن یار انسانیت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے تیرے گھر میں اگر کوئی کمزور اور عمر دراز مزدور مزدوری کرنے آ جائے جنہیں جانا بھائی جانے دیجئے جانے دیجئے صرف لیٹ کے لیے جو آئے تھے انہیں جانے دیجئے میک کے لیے جو آئے تھے جانے دو جانے دو یار اتنی بڑی تقریر میں کر رہا ہوں اس کا اثر دیکھ لیا بھی آپ نے ابھی میری تقریر کا اثر آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہوا لیٹ بھاگی تو بھاگ دے اور کیا کہتے ہیں یزیدی بہت برے تھے کربلا میں ساتھ چھوڑ دیا تھا تو ہوتا تو تو کیا کرتا بتا مجھے نہیں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو تو کیا کرتا بتائی لیٹ کے لیے آئے تھے کیا یا مجھے دو منٹ کے لیے لیٹ بھاگی میں تو خود ہی ختم کرنے چلے گئے چلے جاؤ میرا کے لے گئے جا اور چلے جاؤ مجھے تو جتنا بولنا اتنا بولنا الحمدللہ محبت سے سنیں آپ کیونکہ ایک بار لیٹ اور چلی گئی نا امام مسلم نے جب نیت باندھی تھی نا تو چالیس ہزار تھے پیچھے اور جب سلام پھیرا تھا نا تو ادھر پھیرا تو ادھر کے ساتھ تھے ادھر پھیرا ادھر کے ساتھ تھے یہ ہماری بے وفائی ہیں یہ رونے کی بات ہیں ہمیں کلمہ پڑھنے والے تھے ہی وہ لوگ نماز پڑھنے والے تھے وہ لوگ یہ بے وفائی ہیں ہماری ابھی تو تقریر سننے تھے کہا بڑی اچھی بات حضرت آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد میں اور ذرا سی لیٹ بھاگی تو اس کا مقصد کیا پھر لیٹ کے لیے آئے تھے کیا اگر آپ سننے تھے تو بھی ایسے چلیئے توجہ کیجئے دو پانچ منٹ اور اس کے بعد بات ختم غور کریں آپ غریبوں کی ہمدردی کرنا غریبوں کے بھوک کا خیال رکھ لینا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے بہت بڑی نیکی کا کام ہے بہت زیادہ لوگوں ہم ہوتلوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں پارٹیاں ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اپنے دوستوں کو لے کے جا رہا جہاں پر تیرا ایک ہزار کا بل بن رہا وہاں پر اگر کوئی غریب ہو اسے بھی پکڑ کے لے جاؤ تاکہ تیرے اچھے کھانے میں غریب بھی شریک ہو جائے ہے نا کوئی غریب بھی شریک ہو جائے تیرا بل اتنے ہی آئے گا لگ بھگ اگر سو پچاس بڑھ گیا تو کوئی بات نہیں لیکن ایک تیری وجہ سے ایک غریب کو اچھا کھانا کھانا مل جائے گا سرکار غوث پاک سب سے قیمتی کپڑا پہن اتنا قیمتی اس وقت کا بادشاہ نہیں پہنتا جتنا قیمتی سرکار غوث پاک پہنتے کسی نے پوچھا سرکار آپ اتنا قیمتی جببہ کیوں پہنتے ہیں اتنا قیمتی کپڑا کیوں پہنتے ہیں سرکار غوث پاک نے فرمایا میں ایک بار پہنتا ہوں اور ایک بار پہننے کے بعد کسی غریب کو اپنا کپڑا دے دیتا ہو میری وجہ سے غریبوں کو قیمتی کپڑا پہننا نصیب ہو جاتا ہے